جے سری رام جے باغی سر دھام دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے بالا ہوں کہ باغی سر دھام گروہ جی کا دبعہ دربار 23, 24 اور 25 نومبر میں دھام پر لگے گا یا نہیں لگے گا دوستو اس بات کو لے کر مجھے کافی سمیے سے کمنٹ آ رہے ہیں اور سبھی وقت یہ پوچھ رہے ہیں کہ باغی سر دھام گروہ جی اس سمیے میں دھام پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے دوستو یدی آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو ایک لائک کر دینا تاکہ دوستو آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے چلیے دوستو بینا ٹیم بیشٹ کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو یدی آپ کو نہیں پتا ہے کہ باغی سر دھام گروہ جی 26 نومبر سے 30 نومبر تک کہاں پر رہنے والے ہیں تو دوستو اس پر میں نے فل ٹیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے دوستو یدی آپ نے ہماری یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں اس ویڈیو کو اوپر آئی بٹن پر دے دیتا ہوں آپ یہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لینا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں 23, 24 اور 25 نومبر کی تو دوستو جب میں نے اسی بات کو لے کر باغی سر دھام میں کمنٹ کیا کہ باغی سر دھام گروہ جی 23, 24 نومبر میں دھام پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے ان کا دبیہ دروار لگے گا یا نہیں لگے گا تو دوستو وہاں سے مجھے رسپونس ملا کہ باغی سر دھام گروہ جی 20 سے 22 تک کی قطعہ سماپ کرنے کے بعد میں دھام پر آ جائیں گے اور یہاں پر ان کا دبیہ دروار 23 نومبر میں دوپہر 12 بجے کے بعد اسٹارٹ ہو جائے گا جو بھی وقت اس سمعے میں دھام پر آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں اور گروہ جی سے بھی مل سکتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں 24 نومبر کی تو دوستو 24 نومبر کا بھی اپ ڈیٹ یہی ہے باغی سر دھام گروہ جی 24 نومبر میں بھی دھام پر رہنے والے ہیں اور یہاں پر ان کا دبیہ دروار بھی 12 بجے کے بعد ہی سٹارٹ ہو جائے گا یہ دبیہ دروار 2 سے 3 گھنٹے کا ہوگا جو بھکت اپنے گھر سے ارجی لگا کے آنا چاہتے ہیں بھی آج ہی اپنی ارجی لگا لیں دوستو یدی آپ کی ارجی سویکار ہو گئی تو باغی سر دھام گروہ جی آپ کو نام سعید بلا لیں گے اور آپ کی ارجی لگا دیں گے دوستو یدی آپ کو نہیں پتا ہے کی ارجی کیسے لگائی جاتی ہے تو دوستو اس پر میں نے فل ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے آپ ہمارے چینل پر جا کر بجٹ کر لینا دوستو بیسے تو ارجی لگانا لگ وقت سب ہی جانتے ہیں لیکن کچھ گلتیاں ایسی ہو جاتی ہیں جس کارن سے ارجی سویکار نہیں ہو پاتی ہے دوستو اس لیے آپ اپنی ارجی لگانے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو جا کر چینل پر دیکھ لینا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں پچیس نمبر کی تو دوستو باغی سر دہام گروہ جی پچیس نمبر میں بھی دھام پر ہی رہیں گے اور دوستو بے اپنے نیجی کام دوپیر بارہ وجہ تک کتم کر لیں گے اور اس کے بعد میں دوپیر بارہ وجہ کے بعد میں ان کا دیبے دروہ تین سے چار گھنٹے کا لگے گا جو بھکت اس سمیہ میں دھام پر جا رہے ہیں بے نو ٹینسن کے ساتھ جا سکتے ہیں تو دوستو یدھی اب بھی آپ کے من میں کوئی ڈاؤڈ ہے کوئی پرسن ہے یدھی آپ کو کچھ پوچنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کا ریپلائی دینے کی پوری کوشش کریں گے تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو سبھی باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی دوستو یدھی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو سبسکرائب اور لائک کیلئے میں اس لئے کہتا ہوں تاکہ میں اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہے آپ کے پاس سیدھا پہنچ جائے اور دوستو ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں میں نے واتس اپ پر اسی نام سے ایک چینل اور بنایا ہے جو ویڈیو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو بہے ویڈیو آپ بہاں سے بھی دیکھ پاؤ گے دوستو اس چینل کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ بہاں سے جا کر ہمیں فولو کر لینا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اور سب ہی بولیں جائے سری رام جائے باقی شردہ ملیں گے